بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے فرنڈز امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور سب اپنے کاموں میں بیزی ہوں گے آپ سب کو میرے گارڈنشٹا چینل پر خوش شام دید دیکھیں فرنڈز یہ کولیس کے دو سیمپل ہیں جو کہ میں نرسری سے لکی آئی تھی یہ دیکھیں اور آج اس کو میں ریپورٹ کروں گی اس کے لیمٹی کیسی تیار کرنی ہے میں آج آپ کو دکھاؤں گی یہ کولیس ابھی اس کا سیزن اگر آپ اس کو بھی لگاتے ہیں تو یہ بہت اچھا گروہ کرے گا نومبر دسمبر تک جب فل سردی ہوگی تو پھر یہ دورمنسی میں سلا جائے گا پھر بھی اگر آپ اس کو اچھا سا کوئی محسن دے سکتے ہیں جیسے کہ کوئی پولی ہاؤس ہوتا ہے اس طرح یا ایسی جگہ رکھے جہاں بہت زیادہ کورا نے پڑتا ہو سردی کا یعنی بہت زیادہ اثر نہ ہو وہاں پہ تو وہاں یہ سروائیو کر جاتا ہے بڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن جہاں پہ اس کو سردی زیادہ ہوگی کورا پڑے گا تو بس یہ پلانٹ ختم ہو جائے گا اور ختم ہوتے ہوتے آہی ساہی ساہی سا پورا ڈیڈ ہو جائے گا یہ پلانٹ تو میں آج ان کو رپورٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے لیے میں نے کون سی مٹی تیار کرنی ہے اور کیسی تیار کرنی ہے ٹھیک ہے دیکھیں فرینڈز میں نے اس کے لیے جو سوئل لیے اس میں میں نے لیے گارڈن سوئل ہے یہ تھوڑی سی سینڈ ہے یہ ورمی کمپوسٹ ہے اور یہ کوکوپیٹ ہے اب اس میں میں نے کوئی خاد نہیں ڈالی اس میں جو ورمی کمپوسٹ ہے یہی اس کے لیے فرٹلائزر کافی ہے میں نے بہت ہی ویلڈرین قسم کی اس کی سوئل لیے تاکہ اس کی اچھی سی اس کے اندر گروت ہو اور اچھی اچھی اس کے اندر اس کی روٹنگ ہو تاکہ یہ اچھا سا میرا گروہ کرے اور بہت اچھا سا رنگھانا سا بڑا سا بن جائے کیونکہ مجھے کوئیس بہت پسند ہے لیکن اس بار کوئیس میرے پاس کم ہو گئے کیونکہ آج سا ہستہ ختم ہوتے 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 ختم ہی ہو گئے اور ان کے لیے میں نے لیے یہ والے پوٹ دو لی ہیں جو ان کے اندر میں یہ والا لگاؤں گی یہ دیکھیں آپ کہ میں نے یہ پانچ انچ کا پوٹ ہے اور یہ چار انچ کا پوٹ ہے اسے تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ ذرا بڑا ہے لیکن چل جائیں گے دونوں دیکھے اور یہاں بہت ہے ان کے اندر آپ نے موجود نہیں رکھا کریں کہ ان کے اندر کتنے بڑے بڑے ہول ہیں بہت ہی بڑے بڑے ہول ہوتے ہیں کہ جب پانی کر سے دے فائ Gentleیٰوی نیکل جاتی ہے وہاں میں یہ سا کنھ کی خونس مان کس حٹ کس پینٹوں نے بھی بہت کا دیا ہے جب بھی آپ پانئی دیتے ہیں تو جب یہ آپ پانی دیتے ہے یا گارڈن میں جہاں بھی آپ رکھتے ہیں تو اس طرح آپ جب بھی کوئی پودا لگائیں تو اس کے نیچے جو اتنے بڑے بڑے ہول ہوتے ہیں وہ ضرور کور کریں دیکھیں پھر بھی اس کے اندر سے پانی بہت آرام سے نکلے گا اور یہ بڑے بڑے ہولز والی ہوتی ہے یہ والی جو ہوتی ہے اس کی نیٹ تو اس میں بہت اچھا رہتا ہے پانی آرام سے نکلتا ہے اور سوائل نہیں نکلتی تو ابھی میں اس کے اندر یہ سارے فل کرتی ہوں مکس کر کے دیکھیں دیکھیں یہ ساری میں نے مکٹے مکس کر لی اس کی چاروں کس ان کی مٹیاں میں نے لئی اس کے لیے تاکہ بڑے بھولرین سی بنے تو اب اس کو میں سارے میں فل کرتی ہوں دیکھا ہونے کہ میں نے کھتنا اچھی ساصلے کے اندر یا نیٹ لگائی ہے تو یہ دیکھیں اس کو سارے میں میری اچھی طرح سے مکس کرلیا ، ان کا کھتا ہے یہ کبھی بھی siitä کے اندر میں بہت اچھی گروہد کرے گی ہے بس اس کے در میں یہ رف ہوں گے اٹھے فرینڈس اس کو ہلکا سا ایسے سے کریں گے ہم تو یہ سارا نکل آئے گا ایسے اس کو میں نے پورا ہی اس میں لگا دینا اس کے اندرس تھوڑا سا اس کو آٹ دیتیوں بس اتنا سا دیکھیں اتنا سا میں نے اس میں سے کار دیا ہے اور اب اس کے اندر میں اس کو سیدھا رکھ num meanings جیسے آپ کا پورا سیدھا ہو آپ اس سرح رکھ دیں اور باقی سارہ آپ اس کو فل کر دیں اس طرح بس یہ دیکھیں اس طرح اس سارا فل کرنا ہے آپ کا پورا اس طرح سٹریس میں نہیں جاتا اگر آپ اس کے روپ بول کے ساتھ اس کو ہمیشہ لگائیں تو آپ کا پورا سٹریس میں نہیں جاتا اگر آپ اس میں سے اس کی روپ نکال کے لگائیں گے تو یہ پورا کبھی بھی دوبارہ اس طرح کر رہولی کرتا ہے ایسے پٹکیں گے تو جو اس کے اندر ایر ببل ہوں گے وہ بھی نکل جائیں گے ملتے ہیں میں نے اس میں ڈال دیا بسکیو پر میں نے اس میں ڈال دیا بسکیو پر میں نے ہاتھ میں یہ دکھیں اس کے اندر سے نکالیں اس کو یہ دکھیں اس نے اس کا آدھا روٹ بول توڑنا ہے اور آدھا اس کے اندر رکھتے ہیں بس ایسے ٹھیک ہے فرنڈز یہ دکھیں یہ آدھا روٹ بول میں نے اس کا توڑ دیا ہے آدھا اس نے دیا اب اس کو سارا فیل کرتے ہیں ہم نے اس کے جو مٹی بنائی ہے وہ اس سے بھی اچھی بنائی بہت ہی اچھی ویڈال بنائی ہے اور یہ سب سے اچھا ریشو ہے آپ کی اگر آپ کی چار لیتے ہیں مٹیاں یہ مکس کر کے تو آپ کوئی بھی کٹنگ ہو کوئی بھی پہنی نہیں ٹھہرے گا تو کبھی بھی آپ کا پودا مرے گا نہیں کٹنگ آپ کی فیل نہیں ہوگی دیکھیں فرنڈز دیکھیں فرنڈز دیکھیں فرنڈز دیکھیں فرنڈز دیکھیں فرنڈز جو ہم نے سوکی سے بنائی تھے بھی وہ ساری گیلی ہونا چاہیے اس لئے اس کو میں ذرا تھوڑا اچھی طرح پانی دے رہی ہوں ایک بار اچھی طرح دینا اس کو پانی بار بار نہیں دینا بس ایک بار اچھی طرح اس کو پانی دینا اتنا کس کار نیچے سے بوٹم سے پانی باہر آ جائے دیکھیں فرنڈز یہ دونوں میں ان کو رکھوں گی ایسی جگہ پہ جہاں پر ان کو سایا بھی ملے اور ہلکی سن لائٹ ملے صرف فروش نہیں ملے دیکھیں تاکہ ان کو روٹ نکالنے میں زیادہ بھی گروہ کرنے میں پرابلم نہ ہو اگر ہم ڈائریکٹ اس کو سن لائٹ میں رکھ دیں گے تو پھر یہ جلدی گروہ نہیں کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ پرانٹ ہی مر جائے تو ابھی یہ اچھا ہے انشاءاللہ گروہ کرے گا تو میں نیکس ٹائم بھی آپ لوگ کے ساتھ اسے ہیں کہ کٹنگ کوئی بھی لگاؤں گی تو ضرور شیئر کروں گی دیکھیں فرنڈز میں نے آپ کو جو لگا کے دکھایا تھے کولیس کے چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ کتنے بڑے ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ وہی پلانٹ ہے جو میں نے بھی آپ کو ویڈیو کی شروع میں لگا کر دکھایا ہے میں نے ابھی ویڈیو اس کو اپلوڈ نہیں کیا تھا تو میں نے سوچ آج ریزلٹ بھی آپ کو دکھا دوں میں یہ دیکھیں یہ وہ ہی پلانٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کو لگا کر دکھایا ہے ریپورٹ کر کے دکھایا تھے یہ دیکھیں ان کو میں نے ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں اس کو زیادہ جلدی تیز دھوپ نہیں لگتی اور زیادہ اس کے پر بارش وغیرہ بھی نہیں پڑتی تو بہت اچھی گروہ کرتے ہیں اگر آپ ان کو دوسرے سارے پلانٹس کے ساتھ رکھتے ہیں اس طرح کے یہ دیکھیں جتنے بھی پلانٹس پڑے ہیں میرے یہ کٹھے سارے پڑے ہوئے جنگل بنا ہوئے دیکھیں ذرا میرے سارے پلانٹس کا تو اس طرح کی جگہ پر پلانٹس بہت اچھی گروہ کرتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز کتنا اچھا موسم آگیا ہے یہ اپنے سارے پلانٹس کو آپ بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کولیس لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹی سی کٹنگ لگائی تھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑا ہو گیا یہ کولیس پھر یہ بھی سارا کولیس ہے اسی طرح یہ بھی کولیس ہے اس کی بھی دیکھیں کٹنگ لگائی تھی میں نے یہ جتنی بھی کٹنگ لگائی تھی میں نے ماشاءاللہ ساری گروہ کر چکی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کولیس لگا ہوا ہے تو کولیس کے کلر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا اتنے پیارے لگتے ہیں کہ بغیر پھولوں کے آپ کے گارڈن میں یہ کلر پیدا کر دیتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پھولوں والے پودے نہیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے یہاں کلر فیل ہو رہے ہیں دیکھیں تو اس وجہ سے کولیس اپنے گارڈن میں زیادہ سے زیادہ لگائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اپنے گارڈن میں کلر خوبصورت خوبصورت مل سکے دیکھیں یہ بھی کولیس کی ایکی سمیہ اور اس کے کلر دیکھیں کتنے خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں یہ جو پیلہ پنک ڈنڈی والا جو ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی پیارا لگتا آپ کے گارڈن میں یہ بھی بڑے کلر اس کے اچھے لگتے ہیں پنک ڈنڈی والے یہ دیکھیں کتنے اچھی کروڈ کر رہا ہے یہ بھی چھوٹی سی ایک کٹنگ اس کے اندر لگائی تھی جو کہ میں نے ابھی ماشاءاللہ اس کے ساتھ اس کو اسٹیبل کیا ہے ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا تھا اس کی بھی کٹنگ بہت آرام سے لگتی ہے آپ اتنی سی اس کی کٹنگ لے لیں اتنی سی کٹنگ لے کے آپ اس کو لگا دیں تو ماشاءاللہ آج کل تو بہت ہی جلدی اور آسانی سے لگتی ہے اس کی کٹنگ بھی تو کولیس اور اس طرح کے پلانٹ آپ اپنے گارڈن میں جتنے بھی لگائے کم ہیں کیونکہ یہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور لگانے آسان بھی ہیں اس سے ماشاءاللہ ہرہ بھارہ ہو جاتا آپ گارڈن آج کل کے دنوں میں تو دنوں میں ان کی کٹنگ بڑھتی ہے بلکل ایسے ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز پھر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتانا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں جو چینل پہ نیو ہے وہ ضرور سبسکرائب کر کے جائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ